دوستو ہر ملک کے بعد اس کی اپنی ایک آرمی ہوتی ہے جو اس ملک کی سرحدوں کی زامن ہوتی ہے اور اپنے ملک کو دشمنوں سے بچاتی ہے پھر اس آرمی میں سے سب سے بیسٹ اور ٹرین سولجر کو سیلیکٹ کر کے ایک سپیشل فورس بنائی جاتی ہے کسی بھی کنٹری کی سپیشل فورس یونٹ اس ملک کی سب سے زیادہ ٹرین فورس کنسیڈر کی جاتی ہے جس کا کام ملک کے اندر اور باہر سیکرٹ اپریشن کرنا ہوتے ہیں اور ان فورسز کو اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنا مشن پورا کر سکیں دوستو دنیا کے تقریباً سارے ملکوں کے پاس سپیشل فورسز ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے ٹاپ ٹین سپیشل یونٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان سب میں پاکستانی کمانڈوز کس نمبر پر آتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے نمبر ٹین جی ٹی ایف ٹو کینیڈا دوستو یہ کینیڈا کی سپیشل فورس ہے اور جی ٹی ایف کا مطلب جوائن ٹاسک فورس دوستو اس کمانڈو فورس کی ٹیننگ کافی مشکل ہوتی ہے یہ کمانڈوز ملک میں ہونے والے مشکل حالات پر بہ آسانی قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو اس فورس کو تابع استعمال کیا جاتا ہے جب ملک میں حالات کنٹرول سے باہر ہوں اس فورس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فورس اتنی پروفیشنل ہے کہ اس فورس کے سیکرٹ مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی گورنمنٹ کو پتا چلتا ہے یعنی یہ فورس جب سیکرٹ مشن پر ہوتی ہے تو اس ملک کی گورنمنٹ کو بھی پتا نہیں ہوتا نمبر نائن پارا کمانڈوز انڈیا دوستو پارا کمانڈوز انڈین سپیشل فورس ہے جس میں کمانڈو بننے کے لیے پارا ٹوپر کو کولیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے انڈیا کے حضر پارا کمانڈو یونٹ کو باقی کمانڈو یونٹس میں سب سے زیادہ پروفیشنل کنسیڈر کیا جاتا ہے دوستو پارا کمانڈوز کی ٹریننگ کافی سخت ہوتی ہے ہزاروں سولجز میں کچھ چاندی ایسے ہوتے ہیں جو آخری سٹیج پر پہنچ پاتے ہیں اور کمانڈوز بنتے ہیں دوستو ان کی ہر یونٹ میں ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس کمانڈوز ہوتے ہیں دوستو پارا کمانڈوز کو اپنی ٹریننگ کے دوران کئی کئی کلومیٹر تک پیدا چلنا پڑتا ہے اور ان کی ٹریننگ میں کمانڈوز کو چار سے پانچ دن تک سونے نہیں دیا جاتا اور کئی کئی دن بھوکا رہنا بھی ان کی ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے اس پوری ٹریننگ میں اگر سولجر کہیں کوئی غلطی کر دے تو اسے واپس اسی یونٹ میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس کا نام کمانڈوز کی لسٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے نمبر ایٹ ای کے او کوبرا آسٹریا دوستو یہ فورس آسٹریا کی سپیشل فورس ہے جو 1978 میں اس وقت بنائی گئی جب اولمپکس کے دوران ایک ٹرریسٹ اٹیک ہوا اس پوری فورس میں چار سو پچاس کمانڈوز ہیں اور ان کا مین کام انٹی ٹرریسٹ مشن کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ آسٹریا کے تمام سپیشل یونٹ میں سب سے پروفیشنل مانی جاتی ہے نمبر ساتھ جی آئی جی این فرانس دوستو فرانس کی اس کمانڈو فورس کو ایک مارچ 1973 میں بنایا گیا اور یہ فورس دنیا کی بہترین فورسز میں سے ایک ہے دوستو اس فورس کا مین کام کاؤنٹر ٹرریزم ہے اور اس فورس میں کمانڈو بننے کے لیے کافی مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے یہ فورس ملک میں ہونے والی دہشتگردی پر حسانی سے قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس فورس پر گورنمنٹ اچھا خاصا بجٹ خارج کرتی ہے دوستو اس کمانڈوز میں سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ کمانڈوز ہمیشہ فیس کور کر کے رکھتے ہیں ان کو اپنا فیس دکھانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی دوستو رشیہ کی اس کمانڈو یونٹ کو 1974 میں بنایا گیا دوستو ایلفا گروپ کمانڈوز پوری دنیا میں پرتیلے کمانڈوز کی طور پر جانے جاتے ہیں یعنی ان کمانڈوز میں بلاک کی پرتی ہوتی ہے دوستو رشیہ کی تقریبا تمام سپیشل یونٹ میں یہ گروپ پروفیشنل کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس گروپ کو رشیہ آرمی کے چانڈے آفیسرز کنٹرول کرتے ہیں ان کمانڈوز کے 99% مشن کامیاب ہوتے ہیں اور ویسے ہی رشیہ آرمی کا پروفیشنل لیزم پوری دنیا میں مشہور ہے کیونکہ کئی سالوں تک رشیہ سپر پاور بھی رہا ہے نمبر فائیو جی ایس جی این جرمنی دوستو یہ فورس جرمنی میں فائیڈرل پولیس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے کیونکہ یہ آرمی کے انڈر کام نہیں کرتی بلکہ یہ ایک الیٹ سپیشل فورس ہے اس فورس کا قیام 6 ستمبر 1972 کو اس وقت وجود میں آیا جب جرمنی میں اولمپکس کے دوران پارا ایتلیٹ کو دہشت گردوں نے یرگ مال بنا لیا تھا اور اس فورس نے کچھ ہی دیر میں پروفیشنل طریقے سے ان ایتلیٹ کو دہشت گردوں سے بچا لیا نمبر 4 ڈیلٹا فورس USA دوستو امریکہ کی ڈیلٹا فورس ایسی فورس ہے جس میں ملٹوی کے تقریبا ہر برانچ کے ممبر شامل ہوتے ہیں دوستو ڈیلٹا فورس کے مشان پوری طرح سے ٹاپ سیکرٹ رکھے جاتے ہیں اور اس فورس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس فورس کے سولجر ہمارکہ کی آر فورس یعنی CIA, FBI, نیوی یا ائر فورس میں بھی ہوتے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ CIA اور FBI کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا ممبر ڈیلٹا فورس کا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے مشان اتنے ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں کہ ملک کے پریزیڈنٹ کو ہی صرف ان کے مشان کے بارے میں آغاہ کیا جاتا ہے نمبر 3 اس اے ایس یوکے دوستو اس فورس کو دنیا کی سب سے پرانی اور پروفیشنل فورس میں سے ایک مانی جاتی ہے دوستو اس کمانڈو فورس کو 1941 میں بنایا گیا بریٹش ائر سرویس جسے اس اے ایس کے نام سے جانا جاتا ہے اس فورس کی ٹریننگ میں سولجرز کو کئی کئی دن تک جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سروائیورز وے سیکھ سکیں اس کی ٹریننگ کے دوران سولجرز کو ڈھیڑھ گھنٹے میں چار کلومیٹر کی سویمنگ کرنی پڑتی ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فورس کتنی سخت جان ہے نمبر 2 نیوی شیلز USA دوستو یہ کمانڈو فورس دنیا کے سب سے طاقتور ملک کو اور زیادہ طاقتور بناتی ہے یہ کمانڈو فورس USA کی سب سے زیادہ ٹرین اور پروفیشنل فورس میں جانی جاتی ہے اور اس فورس کو 1972 میں قائم کیا گیا دوستو یہ فورس اپنے سیکرٹ مشنز کو بہ آسانی کمپلیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ امریکہ ان کمانڈوز پر اپنا اچھا خاصا بجٹ خرچ کرتا ہے اسی لئے ان کے پاس جدید قسم کے ہتھیار اور نیو ٹیکنالوجی کے اتھیومنٹس ہوتے ہیں جنہیں یہ مشنز کے دوران یوز کرتے ہیں دوستو ان کے کمانڈوز کی ٹریننگ سالوں تک جاری رہتی ہے اور بہت ہی کم ایسے سولجر ہوتے ہیں جو ٹریننگ کمپلیٹ کر پاتے ہیں نمبر 1 SSG کمانڈوز پاکستان SSG کمانڈوز پاکستان کی پیشل سرویس کمانڈو یونٹس ہے جس کی بنیاد 3 مارچ 1956 کو رکھی گئی دوستو پوری دنیا میں کوئی ایسی سپیشل فورس نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ SSG کمانڈوز سے زیادہ طاقتور اور پروفیشنل ہے دوستو پاکستان کے کمانڈوز کی ٹریننگ پوری دنیا کے کمانڈوز کی ٹریننگ سے بہت زیادہ سخت ہوتی ہے جس میں ان کو SSG کی کمپلیٹ کٹ کے ساتھ کئی کئی میلوں بھوکھا پیاسا پیدل سفر طے کرنا ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کا ڈیم میں پھینک دینا وغیرہ شامل ہے یہ کمانڈوز ملک کے اندر اور باہر بہت سے سیکریٹ آپریشن کر چکے ہیں یہاں تک کہ جب سری لنکا ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا تھا تو اس وقت صرف وہ SSG کمانڈوز ہی تھی جو وہاں پر پہنچ کے سری لنکا کو ٹوٹنے سے بچایا دوستو اگر SSG کمانڈوز پس ہوا سری لنکا کے اندر کامیاب اپریشن نہ کرتے تو شاید آج سری لنکا دو ٹکڑے ہو چکا ہوتا دوستو آپ کی رائے میں کس کمانڈو فورس کو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پنجوے اور دسوے نمار پر ہونا چاہیے آپ اپنی رائے کا اظہار کامن بوکس میں ضرور کیجئے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا دوستو ایسی اور انفارمیٹک ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پاکستان مائی جان کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی